بسم اللہ محمد وحیم لوگ سوتے ہوئے استخارہ نہیں کر سکتے یا جن کو کسی کام کے لیے بہت اشد استخارہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا جو جواب ہے یا اس استخارہ سے حاصل ہونے والا ریزلٹ جو ہے یا پھر ایسا کہہ لیں کہ جو آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ جلدی جاننا چاہتے ہیں تو آج ان تمام حضرات کے لیے تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ لے کر آیا ہوں سامعین استخارہ کا طریقہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا وزیفہ ہر نیا عمل بہ آسانی ملتا رہے سامعین استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا یعنی جب بھی کوئی نیا کام انسان کرنے جا رہا ہو تو استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے یا آپ ایسا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بلائی طلب کرنا آپ جب بھی کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نئے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بلائی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نیا کام کرنے جا رہا ہوں اس کو میرے حق میں ٹھیک فرما یا ایسا کہہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مشبرہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں نیا کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں ٹھیک ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی اشارہ عطا فرما تو استحارہ کرنے سے آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ جس بھی آپ نئے کام کے لئے استحارہ کرتے ہیں وہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں مختلف طریقوں سے آپ کو اشارہ دیا جاتا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں استخارہ کی بہت اہمیت ہے تقریباً بہت سے لوگ ہیں جن کو استخارہ کی اہمیت کا اندازہ ہے اور وہ اس کو جانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ استخارہ کو نہیں جانتے استخارہ کرنے والے کا سب سے بڑا بینیفیٹ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ نقصان سے بچ جاتا ہے مطلب استخارہ کرنے والے کو جو بھی اس کو ہدایت ملتی ہے استخارہ کے ذریعے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتا آپ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا اور بے شک نہیں پتا ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا آپ کو کہیں نقصان تو نہیں ہوگا اگر آپ اس نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں گے تو آپ کو کسی اشارے کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا کہ یہ جو آپ نیا کام کرنے جا رہے ہیں اس کا کل کو آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اگر آپ کو نقصان کی کوئی نشان نہیں بتائی جاتی ہے تو یقیناً آپ اس کام کو نہیں کریں گے اور آنے والے دنوں میں اس نقصان سے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ استحارہ کیے بغیر ہی وہ نیا کام شروع کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے ایک مہینے ایک سال کے بعد آپ کو نقصان ہو تو اس لیے کہتے ہیں کہ استحارہ کر لینا بہتر ہے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استحارہ کی بلکل ویسے ہی تلقین کرتے تھے جیسا کہ وہ ہمیں آیات قرآنی کی تعلیم فرمایا کرتے تھے بعض لوگ جب استحارہ کرتے ہیں تو ان کو ہدایت خواب کے ذریعے ملتی ہے زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استحارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہی بتایا جائے گا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ پانی کے ذریعے بھی استحارہ کر سکتے ہیں استحارہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کچھ ہمیں حادیث سے ملتے ہیں اور کچھ اللہ کے نیک بندوں نے اولیاء اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں جیسا کہ پانی سے استحارہ کیا جا سکتا ہے تسبیح کے ذریعے استحارہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ سونے سے پہلے نمازیں استخارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صحابہ اکرام کا استخارہ کرنے کا طریقہ ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا استخارہ کرنے کا طریقہ ہے سور پاتحہ سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ ان حضرات کے لیے ہے جو نماز استخارہ نہیں ادا کر سکتے یا پھسوتے ہوئے استخارہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہت ہی آسان اور مجرب استخارہ کرنے کا طریقہ ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے اور تسبیح کو آپ نے دونوں انگوٹھوں اور درمیان والی انگلی سے پکڑ لینا ہے یعنی کہ دونوں ہاتھوں میں آپ نے تسبیح کو پکڑ لینا ہے انگوٹھوں سے اور جو شہادت کی انگلی ہے ان کے درمیان تسبیح کو پکڑ لیں اور ایک بات بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد سات بار آپ نے نادے علی پڑھنی ہے نادے علی سکرین پر آ رہی ہوگی آپ نے سات بار نادے علی پڑھنی ہے نادے علی مظہر العجائب تجیدہ اون اللہ کا فن نوائب جب آپ نے سات بار نادے علی پڑھ لینی ہے تو آپ نے پھر یا علی یا علی کی تقرار شروع کر دینی ہے اور آپ نے رکنا نہیں ہے سات بار نادے علی پڑھ لینے کے بعد آپ نے یا علی یا علی یا علی کی تقرار کرتے رہنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تسبیح زور زور سے آگے پیچھے ہلے تو اس کام کو کرنے کی نشانی ہے اور اگر تسبیح دائیں بائیں ہلے تو اس کام کو نہ کرنے کی نشانی ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تسبیح لے لینی ہے اور تسبیح کو آپ نے دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑ لینا ہے اور ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے سات بار نادے علی پڑھنی ہے نادے علی سکرین پر آ رہی ہوگی نادے علی پڑھ لینے کے بعد آپ نے یا علی یا علی یا علی یا علی کی تقرار کرتے رہنا ہے اور دیکھنا ہے اگر تسبیح آگے پیچھے زور زور سے ہلے تو اس کام کو کرنے کی نشانی ہے جس کام کے لیے آپ استحارہ کر رہے ہیں اور اگر تسبیح ڈائیں بائیں ہلے تو اس کام کو نہ کرنے کی نشانی ہے اس کام کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے اسی میں آپ کا فائدہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کاموں میں استخارہ کرنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے اور سکھاتے تھے جیسے اور سکھاتے تھے اور اتنی تعلیم فرمایا کرتے تھے اس طرح تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے وہ ہمیں آیات قرآنی کی تعلیم فرماتے تھے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لئے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے حضرت سعید بن وقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ چھوڑ بیٹھے اور انسان کی حشنصیبی اس میں ہے کہ اس بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیصلے پر نرازگی کا اظہار کرے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی بھی نقام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی بھی شرمندگیہ پشتاوا نہ کرنا پڑے گا میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو سامعین یہ تھا آج کا استخارہ کرنے کا طریقہ کوئی بھی آپ کو زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے کامیں بھی اگر آپ استخارہ کرنے کی عادت خود میں ڈال لیں گے خود کی عادت بنا لیں گے استخارہ کرنے کی تو آپ کو کسی کامیں بھی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اور آخر پر میری آپ تمام ہزار سے گزارش ہے کہ ہمارے وضائف ہمارے عملیات کو اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر ہیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کرسکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو